بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم امید آپ سب لو خیریت سے ہوں گے گزرستہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب معلوم پڑا کہ بچرہ کے مقام پر بغاوت ہو چکی ہے اور یہ بغاوت کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ اکابر صحابہ اکرام اور ان کے رفقہ ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان سے بدلہ لیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ کے مقام سے نکلے اور بسٹہ کی طرف چل پڑے لیکن راستے میں ہی جو وفوت کا تباتلہ ہوتا گیا اور مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ایڈ دا اینڈ حضرت علی رضی اللہ عنہ بسٹہ کے مقام پر پہنچ گئے اور دوسری طرف سے حضرت زبیر حضرت علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہم اور ان کے رفقہ بھی بسٹہ کے مقام پر موجود تھے دونوں فریقین کے جو کافرے تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے تین دن تک پراؤ ڈال کر بیٹھے رہے اور مساتھی ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرا فریق حضرت زبیر حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان دونوں فریقین کے ماں بین مسالحت تیپ آ گئی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ جنگ کیے بکر یہاں سے چل دیں گے اور جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قاتلین ہیں ان کے ساتھ ضرور لیا جائے گا لیکن اس کے لیے کچھ وقت ترکار ہوگا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کو لیکن جب دونوں فریقین نے برامن مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھے سبائیوں نے ایسے لوگوں نے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل میں شریک تھے اور جو فتنا فساد چاہتے تھے اسلامی سلسلات میں ان کو یہ اتفاق کرک ایک آنکھ نہ بایا لہٰذا انہوں نے ایک رات جب دونوں فوجیں پر امن دریقے سے سو رہی تھی تو سبائیوں نے دونوں فوج پر حملہ کر دیا اور جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یہ کیا شہر اغول ہے اور یہ کیا انگامہ برپا ہے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا گیا کہ حضرت علی کے کافلے نے حملہ کر دیا ہے دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع دے دی کہ حضرت زبیر، حضرت علیہ، حضرت عائشہ کا جو کافلہ ہے ان کی جب فوج ہیں انہوں نے حضرت علی کے کافلے پر حملہ کر دیا ہے لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دونوں کی جو افغازتی وہ معصوم تھی بلکہ یہ حملہ کرنے والے وہ سبائی اور فتنہ انگیز لوگ تھے جو کہ اسلامی سلطنت کو پارا پارا کرنا چاہتے تھے لیکن ایڈ دا سپورٹ دونوں فریقہ نے یہی سمجھا کہ انہوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا ہے لہٰذا اپنے دفاع کے لیے حضرت علی کی فوج حضرت زبیر، حضرت علیہ کی فوج دونوں فوج نکل کری ہوئی اور ایک دوسرے پر شدید حملہ کر دیا اس طرح سے سبائی اور فتنہ انگیز لوگ جو کہ مسلمانوں کے دشمن تھے اور منافق تھے یہ لوگ اپنی اس چال میں کامیاب ہو گئے اور مسلمانیں دوسرے کو شہید کرنے لگے زوردار مقابلہ ہوا اسی مقابلے کے دوران حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور اسی طرح حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر یہ پیغام لے کر نکلی تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے سوائیوں نے ان پر بھی حملہ کر دیا اور ان کے اونٹ کے پاؤں پر تیر مارا گیا جسے ان کا اونٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو اونٹ ہے وہ زخمی ہو کر نیچے گیر پڑا یہ دیکھ کر حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جو تیر اندازی ہے اسے کرنے کے لئے روکا اور ان کو منع کیا ہے کہ جنگ بندی کر دی جائے اور حضرت عائشہ ام المؤمنین کے اونٹ کو زخمی کرنے کے بعد دونوں اطراف سے جو حملے تھے وہ بند ہو گئے اور حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے اس نہائے تیزد احترام کے ساتھ حضرت عائشہ کو باہر فاصل ان کے مقام پر پہنچایا اور ان کے پاس جا گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضرت عائشہ ان کے لئے بہت ہی محترم ہے اور ان کے ماں ہیں اور تمام ہونے والے واقعات پر رنج افسوس کا اظہار کیا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ وہ حضرت علی کے دل سے عزت کرتی ہیں اور حضرت عائشہ کو حضرت علی سے کوئی بھی گلا شکوا نہیں ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام زادرہ دیتے ہوئے اور تمام ضروریات کی چیزیں دیتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے لئے روانہ ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ سے ہوتی ہوں مدینہ کی طرف رخصت ہو گئی لیکن دونوں بزرگوں کو تحیات اس واقعے کا رنج جو افسوس رہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب بھی جنگ جمل کا ذکر کیا جاتا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھراتے اور آپ کو اس پر شدید ندامت ہوتی کہ آپ اس جنگ میں حصہ ہی نہ لیتی آپ فرمایا کرتی تھی جنگ جمل کے جو نتائج تھے وہ اسلامی سلطنت کے لئے کچھ اچھے نہیں تھے کیونکہ مسلمانوں نے پہلی دفعہ ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھایا تھا اور دونوں اطراف سے تقریباً دس ہزار مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو اتحاد تھا جس کو دیکھ کر مقالفین جلتے تھے وہ اب اس طرح سے مستحکم نہیں رہا تھا نمبر دو پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تمام توجہ جنگ جمل پر تھی تو حضرت امیر معاویہ جو ہیں انہوں نے اپنی قوت اکٹی کر لیا اور انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت پھرتی کے ساتھ اپنی جمعیت اکٹی کر لیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کس طرح سے ان کو بھی حضرت علی کے خلاف بغاوت کرنی ہے اور کس طرح سے اسلام سلطن کا خلیفہ بننا ہے لہٰذا حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ کا ایک جو خطرنا نتیجہ یہ تھا کہ قابر صحابہ اکران حضرت علیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا جو کہ ایک بہت افسوسناک چیز تھی اس جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو اسلام سلطن کا مرکز بنا لیا کیونکہ ایک تو حرمین شریفین سے کچھ فاصلے پر دالو خلافہ ہوگا تو اس سے حرمین شریفین نحفوظ رہیں گے اور نمبر دو پر کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو حامی ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ تھی لہٰذا آپ نے دالو خلافہ جو ہے وہ کوفہ کو بنا لیا اگلی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حافظ میں کیا معاملات ہوئے امید ہے آپ کے آج کی ویڈیو پسند آئے یہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ